الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیه واصحابیه اجمعین اما بعد ہمارے پاس نیا باب ہے اور یہ اس کتاب الایمان کا پہلا باب ہے اس سے پہلے بنیادی ایمان کے حوالے سے کچھ احادیث جو ہیں وہ مصنف نے ذکر کی ہیں اور اب بقاعدہ کتاب الایمان کے جو ابواب ہیں یعنی مختلف مسائل تفصیلات ان کو ابواب کی صورت میں ذکر کریں گے تو یہ پہلا باب ہے کبیرہ گناہوں اور نفاق کی نشانیوں اور علامات کے متعلق یہ پہلا باب ہے کبیرہ گناہوں اور نفاق یعنی منافقت جو ہے اس کی علامات اور اس کی نشانیوں سے متعلق یہ باب ہے اور کبائل جو ہے یہ کبیرہ تن کی جمع ہے کبائل کبیرہ تن کی جمع ہے اور کبیرہ سے مراد یہاں کبیرہ گناہ ہے آپ جانتے ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں جیسے پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ صغیرہ اور کبیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے والے پر لانت کی گئی ہو یا ان کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو یا ان کاموں کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہوا ہو یا اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا مستحق اسے قرار دیا گیا ہو تو یہ کبیرہ گناہ کا ایک ذابطہ ہے کبیرہ اور صغیرہ میں پرک کرنے کے لئے ہے علماء نے اور بھی اس کے اندر کئی چیزیں ذکر کی ہیں بعض نے کہا کہ کبیرہ سے مراد یعنی وہ گناہ ہیں جن کو احادیث کے اندر کبیرہ کہا گیا ہے اور یعنی کبائر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے بعض نے کہا تیس ہیں بعض نے کہا پچاس ہیں بعض نے کہا نو ہیں مختلف اقوال ہیں صحیح بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسی تعداد کے ساتھ مقصود نہیں ہے بلکہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنے والے پر لانت کی ہو یا پھر اسے غزب اور نرازگی کا مستحق اور سزا کا مستحق قرار دیا ہو تو یہ فیل جو ہے یہ کبیرہ گناہ کہلائے گا کبیرہ اور صغیرہ میں فرق یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے راجع قول کے مطابق یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا جبکہ سغائر جو ہیں وہ نماز وضو اور دیگر کئی نیکیاں جو ہیں ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور کبیرہ گناہ جو ہیں اگر انسان دنیا سے چلا جائے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے توبہ طائب نہ ہوا ہو تو اللہ کی مشیط کے تابع ہے اللہ تعالی چاہے تو فضل و کرم سے معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالی اسے عذاب میں داخل کرے آگ میں لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا جو شخص دائرہ اسلام میں ہے اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں جب تک وہ شرق کا یا کفر کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک وہ اللہ تعالی کی مشیط کے تابع ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا آخر کار وہ جنت کے اندر جائے گا اس کے بعد نفاق کا ذکر کیا ہے اور نفاق جو ہے یہ لغوی اعتبار سے اس سے مراد یعنی عربی زبان میں لغوی اعتبار سے اس سے مراد جو اعتقاد باطن میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا باطن کے برقس اعتقاد کا یا عمل کا اظہار کرنا یہ حقیقت میں جو ہے وہ یعنی نفاق نفاق اصل میں نفاق سے ہے اور نفاق جو ہے وہ سرنگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں نفاق جو ہے وہ سرنگ کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سرنگ بھی خفیہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے یعنی بظاہر وہ نظر نہیں آتی تو اسی طرح ہی نفاق ہے تو عربی زبان میں لغوی اعتبار سے نفاق کمانا ہے یعنی باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا ٹھیک ہے اور سرنگ ہے تو سرنگ کی اندر وہ بھی ایک پوشیدہ یعنی سراغ ہوتا ہے جس کے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلا جاتا ہے اسی طرح منافق ہے وہ اسلام میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خارج ہو جاتا ہے یعنی صرف وہ اسلام کو بطور نام کے قبول کرتا ہے جبکہ اس کے باطن میں وہ اسلام داخل نہیں ہوتا لیکن اسطلاح میں نفاق کی کیا تعریف ہوگی اسطلاح میں نفاق کی تعریف یہ ہوگی کہ نفاق سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو دل میں اعتقاد کے خلاف ہو ایسا قول یا فعل جو دل میں اعتقاد کے خلاف ہو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں کفر کو چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا اسلام کا عامال سے اظہار کرنا اور دل میں کفر کو چھپانا یہ حقیقت میں جو ہے وہ نفاق اور نفاق آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہے ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق جو ہے وہ عملی ہے ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق جو ہے وہ عملی ہے نفاق اعتقادی جیسے میں نے ذکر کیا کہ باطل میں کفر کو چھپانا اور ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنا یہ نفاق اعتقادی ہے اور نفاق اعتقادی ہے کہ انسان دینی جو امور ہیں ان کا حیلانیاں تو ان کی پابندی کرے لیکن خوشیدہ طور پر ان کی پابندی نہ کرے یعنی دینی امور پر محافظت جو ہے اس کو سری طور پر چھوڑ دینا ترق کر دینا یہ اصل میں عملی نفاق ہے یہ عملی نفاق اس وجہ سے اگر آپ غور کریں تو وعدہ کی خلافی کرنا جوٹ بولنا ان سب چیزوں کا تعلق باطن کے ساتھ ان سب چیزوں کا تعلق باطن کے ساتھ یعنی ایک بندہ اگر جوٹ بول رہا ہے تو آپ کو ضروری نہیں کہ معلوم ہو کہ وہ جوٹ بول رہا ہے تاکہ وہ بظاہر سچا بن رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جوٹ کو چھپا رہا ہوتا ہے تو دینی امور کی ظاہری طور پر محافظت کرنا پابندی کرنا اور باطن میں ان کا خیال نہ کرنا یہ عملی نفاق ہے اور اتقادی ہم نے کہا کہ باطن میں کفر کو چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا یہ اتقادی ہے اور یہی تعریف اصل میں نفاق کی بھی ہے اور بھی اس کی تعریفات کی جاتی ہیں یعنی جو شریعت کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے یا کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے یہ منافق ہے یہ کیا ہے یہ منافق ہے تو جو نفاق اتقادی ہے یہ اللہ تعالی کبھی محافظ نہیں کرے گا اور اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم آتا ہے کہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ وطالہ نے قرآن کریم میں ان کو بقاعدہ جو ہے وہ جوٹا قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر ایک کے اندر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ شہادت دی ہے اس کے آخر میں اگر آپ غور کریں سورہ بقرہ میں ہے امام بغوی فرماتے ہیں اس قدر وہ تکلیف دے عذاب ہوگا جس کی تکلیف اور جس کا درد ان کے دلوں تک پہنچے گا وہ دل جن دلوں کے اندر وہ کفر کو چھپانے والے تھے اور باطل باطل کو چھپانے والے تھے بیما کانو یقذیبون یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پوشیدہ طور پہ یعنی باطن میں تکذیب کرنے کے سبب اللہ اس کے رسول کی باطن میں تکذیب کرنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ایسا دردناک عذاب ہوگا کہ جس کی عذیت اور تکلیف ان کے ان دلوں تک پہنچے گی جن دلوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کو چھپاتے تھے اللہ اس کے رسول کے تکذیب کو یعنی جھٹلانے کو وہ چھپاتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے تو اس کے اندر یعنی اس باب کے اندر مزید انشاءاللہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو اب جو عملی نفاق ہے اس کی علامات کیا ہیں عملی نفاق کی علامات کیا ہیں طبیہ کریمہ علیہ السلام نے احادیث کے اندر کئی ایک علامات ذکر کی ہیں ان میں جو معروف ہیں وہ پانچ ہیں ان میں جو معروف ہیں وہ عملی نفاق کی یعنی جو عملی منافق ہے اس کی پانچ نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی جو انشاءاللہ حدیث میں ہمارے ساتھ آئیں گی لیکن میں آپ خلاصہ بتا رہا ہوں باقی حدیث کے اندر یہ چیزیں آئیں گی نمبر ایک بات میں جھوٹ بولنا یعنی جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور اسی طرح جب وعدہ کرے تو دوخہ دینا دوخہ دہی ایک خیانت ہے اور ایک دوخہ دہی ہے اس طرح پانچمی چیز جو ہے وہ جب جگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے اور بنیادی علامات و نشانیاں ہیں جو نفاق عملی جس کے اندر یہ بیق وقت پانچوں کی پانچوں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا لیکن جس کے اندر پانچوں میں سے یہ کچھ ہوں گی اس کے اندر بقدر ان کے نفاق موجود ہوگا بقدر ان کے نفاق موجود ہوگا چلیے اب ہم حدیث کی طرح منتقل ہوتے ہیں وانا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے صاحب الحجرات ہیں دوری حجرت کرنے والے حبشہ اور مدینہ کی طرف صاحب النالین ہیں نبی کریم علی ساتھ اسلام کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی حدمت کرنے کی وجہ سے ان کو صاحب النالین بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت بڑے جریل قدر صحابی ہیں فقی ہیں مفسر ہیں محدد ہیں اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 848 ہے 848 اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سابقین الاولین میں سے یہ مہاجرین میں سے جو پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کا بھی شمار ہوتا ہے بہت بڑے فقی اور جریل قدر صحابی تھے ان کے فضائل و مناقب اپنی جگہ پر موجود ہیں بیان کرتے ہیں قالہ رجل نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایو ذنب اکبر کون سا گناہ بڑا ہے ایو ذنب یعنی گناہوں میں سے کون سا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے دیکھیں گناہ جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ایک قسم وہ کبیرہ گناہ کفر ہے اور شرک کفر اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا دوسری قسم ہے جس میں معافی کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استقفار سے اسے معاف کر دے اور اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں تیسی قسم گناہ کی وہ ہے جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں یعنی جو عباد اور بندوں کے آپس کے گناہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی وغیرہ اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ تیسی قسم ہے ایک تو توبہ کر لے انسان تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے تو اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کبھی معاف نہیں کرتا کبیرہ گناہ ہے توبہ استفار کرنے سے معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر بغیر توبہ توبہ بخش چاہے تو اللہ کے درمیان حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں آدمیوں کے آپس میں دنیا میں اب یہ جب تک اس سے معافی اور تلافی نہ ہو اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوتے راج کول کے مطابق اس میں اگر تو اس کا تعلق مالی حقوق سے ہے تو وہ مالی حقوق واپس کیے جائیں حق مانگی جائے اور اگر وہ زندہ نہ ہو فوت ہو چکا ہو تو پھر اس کے لئے بخشش کی دعا کی جائے مظلوم کے لئے جس پر آپ سے کوئی ظلم ہو گیا ہے آپ اس کے لئے اللہ سبھانہ وطاللہ سے بخشش کی دعا کریں اگر اس کا تعلق کرز ہے اگر کرز برحال مسائل بہت تفصیلات ہیں ان کے اندر لیکن میں صرف اختصار صحیح چیزیں ذکر کرتا جا رہا ہو تو نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کون سا گناہ بڑا ہے یہ قبیر کی قسم تفضیل ہے اکبر یعنی کسی چیز کو زیادہ بیان کرنا ہو اس میں مبالغہ کرنا سخت اور اشد اس سے بھی زیادہ سخت یعنی اسم تفضیل کے بدن پر لاکر آپ اس میں مبالغہ کر سکتے ہیں یعنی اس میں اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں فرمایا انتدو علی اللہ یہ کہ تم پکارو اللہ کے لیے ندن شریک ندن کا معنی شریک یعنی اس کی برابری کرنے والا کوئی یا اس کے اوساف اور اس کے خصائص اور خوبیوں میں کوئی آپ شریک بنا دو وہو خلق کا اور اس حال میں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وطاللہ وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے یعنی باوجود تمہارے جاننے کے باوجود تمہارے جاننے کے یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے اس حال میں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک بناو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرک دو طرح کا ہوتا ہے شرک اصغر اور شرک اکبر شرک اکبر وہ ہوتا ہے جس کے انسان دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور شرک اصغر وہ ہوتا ہے جس میں انسان دیرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی کبیرہ گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے قال صحابی نے کہا ثم ایون پر جو تنوین آئی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین ایوز اس کو کیا کہتے ہیں تنوین ایوز ایوز کا معنی یعنی معافضے میں بدلے میں تو مضاف علیہ حضف کرنے کی وجہ سے تنوین لے آئے اصل میں کیا ہے ثم ایوش ان اکبر اللہ کے رسول پھر کون سی چیز گناہوں میں سے بڑی ہے یعنی ایون لانے کا مقصد یہاں مضاف حضف ہے عبارت حضف ہے اور وہ کیا ہے ثم ایوش ان من الظنوب اکبر پھر کون سی چیز ہے جو گناہوں میں سے بڑی ہے یعنی شرق کے بعد قال قتل کرو اپنی اولاد کو ولدہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی والد جو ہے جس میں جنس ہے اور اس سے مراد مذکر مہنس یعنی پوری اولاد اس کے اندر آتی ہے صرف بیٹا نہیں بلکہ اولاد ام قتل کرو اپنی اولاد کو خشیتہ اس ڈر سے ایت آماما کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے اس ڈر سے آپ اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھائے گا حالانکہ آپ جانتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ رزاق ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ رزاق ہے اور وہ آپ کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو بھی دیتا ہے اور وہ اس کو بھی دیتا ہے یعنی آپ کو علم بھی ہے کہ اللہ رزا کہ اس کے باوجود بھی آپ اس در سے اپنی اولاد کو قتل کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گا سابی کہتے ہیں ثم ای یعنی ثم ای پھر کون سی چیز ہے جو گناہوں میں سے بڑی ہے یعنی ان دو چیزوں کے بعد تو اللہ کی نبی نے فرمایا یہاں آپ نے میرے ساتھ توجہ کے ساتھ رہنا ہے بعض نسخوں میں ہے انتزنیہ بعض آدیس میں ہے انتزنیہ اگر انتزنیہ پڑھیں پھر بھی فائدہ ہے انتزنیہ پڑھیں تو پھر بھی فائدہ اصل ہوتا ہے یعنی دونوں عبارتیں پڑھنے سے ہمیں ایک فائدہ اور ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے انتزنیہ پڑھیں تو یہ بامفالہ سے ہوگا زانہ یوزانی یعنی بامفالہ سے ہوگا اور بامفالہ میں آپ جانتے ہیں کہ بامفالہ میں مشارکت پائی جاتی ہے یعنی ایک سے زیادہ فریق شامل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا اپنی پڑوسن سے یعنی پڑوسی کی بیوی سے حلیلہ یہ مراد بیوی ہے جاری کا آپ کے پڑوسی کی چونکہ اس کے لیے حلال ہے یعنی آپ کا جو ہمسایہ ہے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اس وجہ سے اس کو حلیلہ کہا یہ یا تو حلیلہ یحل سے ہے یا پھر حلیلہ یحل سے ہے آپ نے یہ عبارتیں توجہ کے ساتھ ان کو بعد میں ریکارڈنگ سن کر آپ نے ان کو حل کرنا ہے اور یہ مطلوب ہے حلیلہ یا تو حلیلہ یحل 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 اب دوسرے کے لیے حرام ہے کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہے اس وجہ سے پڑوسن کو یعنی پڑوسی کی بیوی کو حلیلہ کہا گیا یا پھر یہ حلیلہ حل یحل سے ہے یعنی چونکہ یہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر میں جا کر بیٹھ چکی ہے یعنی اس کے گھر میں جا چکی ہے تو اس مناسبت سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل یحل بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ ہے معنی اس کا اور ہم نے کہا کہ بعض آحادیث میں آتا ہے انتزنیہ بعد میں انتزانیہ اگر انتزانیہ پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اگر رضا مندی سے رضا مندی سے بھی زنا کرتی ہے اور آپ اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں پھر بھی یہ قبیرہ گناہ اور اگر انتزنیہ تو پھر رضا مندی ہو یا نہ یعنی دونوں کو شامل اگر تزانیہ ہو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا سے ہو اور تزنیہ ہو تو اس کا مطلب رضا اور عدم رضا دونوں کو شامل ہے اس کی رضا مندی ہو یا نہ ہو دونوں کو شامل ہے یہ دونوں عبارتوں میں فرق ہوگا فرمایا پھر کون سا گناہ ہے فرمایا انتزانیہ یا انتزنیہ کہ تم زنا کرو علیل تجاری کا اپنی پڑوسی کی بیوی سے یہ کیوں بڑا گناہ ہے یہ اس وجہ سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تو انسان جو ہے وہ زنا کر رہا ہے اور زنا کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے حق کو روند رہا ہے اور تیسہ اس کے اندر خیانت ہے اور یہ اس سے زیادہ قبی ہے اور یہ اس سے زیادہ قبی ہے کیونکہ صاحب ظاہر پڑوسی اپنے پڑوسی کو امین سمجھتا ہے کہ یہ امانت دار ہے یہ تو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بارے میں اتنا خوف بھی نہیں ہوتا لیکن نبی کریم نے اس میں جیسے حدیث میں فرمایا کہ جو دیور ہے وہ موت ہوتا ہے کیوں آپ نے کہا ہے چونکہ اس اور وہ ڈر رہا ہوتا لیکن جو گھر کے اندر یا گھر کے پڑوس میں ہے اس سے خوف کم ہوتا ہے اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کوئی دور سے نہیں آرہا ہو تو اس وجہ سے زیادہ تمبی کی گئی ہے اور زیادہ ڈرائی گیا ہے اور پڑوسی کے حقوق ہے پڑوسی کے وراثت میں اس کو ہیسے دار بنا دیں تو برحال اس وجہ سے نبی نے اس کو قبیرہ گناہ قرار دیا ہے پانز اللہ نے یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں تصدیق کے لئے یا سنت کی تصدیق کے لئے یا سنت کی تصدیق کے لئے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ سنت حجت ہے اس مسئلے کی تصدیق کے لئے اللہ نے قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ اتار دی اس کے اندر یہی امور کا ذکر ہے جو نبی علیہ ساتھ اسلام نے بیان کیے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے سنت حجت ہے اس وجہ سے اللہ نے یہ قرآن کی کہا ہے اور اہل ایمان کون ہیں وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو اور نہیں وہ قتل کرتے کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا یعنی اس کا خون اللہ مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور وہ زنا بھی نہیں کرتے ولا یزنون اور وہ زنا بھی نہیں کرتے اور یہ حدیث متفق ہونا لے گئے اور یہ حدیث متفق ہونا لے گئے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف قبیرہ گناہ وہی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں بلکہ ایک قبیرہ گناہوں میں سے ایک مجموعہ یہاں بیان ہوا ہے باقی اس کی طرح کے اور بھی کئی قبیرہ گناہ ہیں جو دیگر احادیث میں بیان ہوئے ہیں جیسا کہ اگلی حدیث میں اور اسے اگلی حدیث میں اور تئی حدیث کے اندر وہ بیان ہوئے لہذا ان کا حسر ممکن قبیرہ اور اسی طرح اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شرق سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد اولاد کا قتل ہے اور اولاد کا قتل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اولاد کا قتل یہ بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک تو قتل ہے اور دوسرہ اس کے اندر قتل رحمی ہے اور تیسہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توقل کا نہ ہونا یہ توقل کے منافی ہے کہ اولاد کو اس در سے قتل کر دیا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گی اور کہ کہ اللہ پر توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بروسہ کریں اور کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے دے رہا ایسے اولاد کو بھی عزق دے گا لیکن اس در سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ کہ کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ پر عدم توقل ہے اور یہ توقل کے منافی ہے اور یہ ایمان میں نقص پیدا کرنے والی چیز ہے اس وجہ اس حدیث کے اندر مطارف کر چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز 63 کو مصر میں ان کی وفات ہوئی مارو صحابی ہیں اور متعدد احادیث ان سے مروی ہیں نبی علیہ السلام سے بقصت احادیث عبایت کرنے والے صحابہ اکرام میں سے بیان کرتے ہیں نبی علیہ نے فرمایا القبائر قبیرہ گناہ القبائر قبیرہ گناہ یعنی قبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا وحقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا حقوق اقق کا معنی مخالفت کرنا یعنی جن چیزوں میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے ان میں ان کی عدم اطاعت کرنا یہ اصل میں حقوق والدین اسی طرح والدین کو صرف نافرمانی کرنا اس کے اندر نہیں آتا بلکہ ان کو تکلیف دینا ان کو عذیت پہنچانا کسی بھی طریقے سے وہ قول سے ہو یا فیل سے ہو یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اللہ نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا وہاں اللہ نے والدین کے حقوق بھی ذکر کیا وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اب بنیسائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا اور توحید کا اہد لیا اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے اہد لیا اور ان کے بہت بڑے انسان پر احسانات ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے حقوق بھی شریعت کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں تو برحال ان کو عذیت دینا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہوتا ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا آدمی پر کرز ہوتا ہے جو اس کی اولاد جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح کرتی ہے جیسے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اچھا سلوک ہوگا برا سلوک کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح برا سلوک کرے گی جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے کیونکہ جب والدین کی اپنے بچوں کے سامنے آپ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں گے عزت کریں گے تو یہ آدات ان کے اندر بھی منتقل ہوگی اور وہ آپ کی اسی طرح رسپیکٹ اور عزت کریں گے پر اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کو ڈانٹیں گے جھرکیں گے برا بلا کہیں گے تو وہ بھی یا ان کے سامنے آپ ان کی باتیں کریں گے تو وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ وہی کریں گے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے والدین کی نافرمانی کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے کہ لوگ قصر سے اپنے والدین کی جو ہے وہ نافرمانی کریں گے اور حقوق کے والدین کریں گے اور پھر فرمایا وقتل النفس اور کسی جان کا قتل یعنی ایسی جان جس کا قتل حرام ہے اللہ کے ساس کے اندر ہو یا پھر جہاد کے اندر ہو یا پھر یہ ہے کہ اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو اور یہ ریاست کا کام ہے یہ افراد کا کام نہیں ہے والیمین الغموس اور یمینِ غموس غموس یہ غامہ سا یک میسو جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا گوتا دینا تو چونکہ یہ جھوٹی قسم جو ہے وہ انسان کو آگ میں لے جاتی ہے علاقت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس وجہ سے اسے یمینِ غموس کا آگیا اور یمینِ غموس سے مراد جھوٹی قسم ہے یمینِ غموس سے یمینِ مناقضہ یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائیں آپ مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائیں یہ یمینِ مناقضہ ہے اور یمینِ لغم یہ ہے کہ آپ قسم ایسے الفاظ سے اٹھائیں کہ جس میں دل سے آپ کا قسم اٹھانا مقصود نہ ہو یعنی غیر ارادی طور پر قسم اٹھانا غیر ارادی طور پر کسی کام کے بارے میں قسم اٹھانا یہ یمینِ لگو ہے یعنی تقیہ کلام جیسے عرب کا بنا ہوتا ہے واللہی شریفتو واللہی اکلتو واللہی نمتو واللہی ما شریفتو ما اکلتو اکثر عرب کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کھایا نہیں میں نے پیا نہیں میں نے یہ نہیں کیا وہ ایک تقیہ کلام بن چکا ہوتا ہے تو ایسی کلام یمینِ لگو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لگو قسموں میں تمہارا مواقضانی کرتا لیکن جو تم دل سے قسمیں اٹھاتے ہو ہے مناقضہ اس پہ اللہ تعالیٰ معاقضہ کرتا اور اس پر احکام لاغو ہوتے ہیں جو آپ قسم کے باب کے اندر انشاءاللہ باب الایمان کے اندر پڑھیں گے اور ٹی سی ہے یمینِ غموس اور یمینِ غموس یہ ہے کہ انسان ماضی میں کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم اٹھائے جو اس نے کیا نہ ہو آدمی ماضی میں کسی ایسی چیز کی خبر دیکھ قسم اٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہ جو اس نے کیا ہی نہ ہو یا وہ خبر صحیح نہ ہو یعنی کوئی بندہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس کو یہ کر رہا تھا حالانکہ اس نے وہ نہ کیا ہو اللہ کی قسم میں نے وہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے نہ کیا ہو تو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ یمینِ مناقضہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور یمینِ غموس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ آپ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا کسی خبر کی قسم اٹھا کر خبر دیں حالانکہ وہ صحیح نہ ہو حالانکہ وہ صحیح نہ ہو تو یمینِ غموس یہ قبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور یہ قسم اٹھانے والے کو کھینچ کے لے جاتی ہے جہنم کی طرف اس وجہ سے اس کو یمینِ غموز کہا جاتا ہے یعنی غموز غمص ہے ڈبکی لگانا گوتا دینا کسی کو ڈبونا تو یہ ڈبو دیتی ہے اپنے قسم اٹھانے والے کو یعنی جو جھوٹی قطمیں اٹھاتا ہے اس کو اور یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اس کے اندر تین قبیرہ گناہ بیان ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ شرک والدین کی نافرمانی اور قتل مسلمان کا اور اسی طرح جھوٹی قسمیں اٹھانا اور یہ قبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے نہ کہ سارے ہی قبیرہ ہیں اور بھی قبیرہ گناہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں وفی روایت وفی روایت عزت اینس کی روایت میں ہے وشہادہ تو زور اور جھوٹی گواہی وشہادہ تو زور اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی کیا ہے کسی چیز کی ایسی صفت بیان کرنا کہ وہ جس طرح کی نہ ہو یعنی خلاف واقعے کسی چیز کے وطح کو بیان کرنا کسی واقعے کے ہونے کو بیان کرنا اس طرح کہ وہ اس طرح نہ ہو یعنی جھوٹی گواہی دینا ہمارے ہاں اندو میں اس کو آپ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا اور کبھی یہ جھوٹی بات کی جھوٹی بات بھی اس سے مراد لی جاتی ہے کبھی اس سے مراد جھوٹی بات بھی لی جاتی ہے تو چونکہ جھوٹی گواہی کے اندر بھی جھوٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی قبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا تو بعض حدیث کے اندر حضرت اینس کی حدیث کے اندر شادہ تو ضرور ہے بدل یمینِ غموس کے یمینِ غموس کے بدلے میں شادہ تو ضرور ہے تو چونکہ جھوٹی گواہی کے اندر بھی جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹی قسم کے اندر بھی جھوٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے دونوں کا جو گناہ ہے وہ برابر ہے اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتانیبو سبع الموبقات نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتانیبو اجتانیبو سے اجتانیبو اجتانیبا اجتانیبو یہ فعل عمر ہے اور جمع کا سیگار اجتانیبو اجتناب کرو بج جاؤ اسبع ساتھ الموبقات حلاق کر دینے والے الموبقات ای المحلقات ساتھ محلق اور حلاق کر دینے والے گناہوں سے بچو ساتھ حلاق کر دینے والے اور یہ موبی قطن کی جمع ہے یعنی وہ ساتھ خصلتیں وہ ساتھ جو انسان کو حلاق کر دینے والے وہ ساتھ گناہ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اور آپ نے دیکھیں آپ کا طریقہ تھا نبی علیہ السلام کا اسلوب دعوت تھا تو متوجہ کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ پہلے مجمل ذکر کرتے تھے تعدار جب صحابہ متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ اس کی تفصیل ذکر کرتے تھے اگر پہلے تفصیل ذکر کر دی جاتی اور پھر آخر میں کہا جاتا کہ یہ ساتھ ہیں تو شاید اس قدر صحابہ توجہ نہ لیتے لیکن آپ نے پہلے ساتھ کا عدد ذکر کیا تاکہ سب اپنے کان ادھر دھر لیں اور پورے انہماک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اس وجہ سے آپ نے پہلے کہا ساتھ ہلا کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ پھر جب صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ ان نے کہا اللہ کے رسول وماہنہ اور یہ قوم سے ساتھ خسلتیں اور ساتھ اوساف یا ساتھ کام ہیں جو ہلا کر دینے والے ہیں پھر اللہ کے نبی نے ان کی تفصیل ذکر کی پھر نبی کائنات علیہ السلام نے ان کی تفصیل کو ذکر کیا آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والسحر اور جادو جادو عربی زبان میں سحر جو ہے کلو ما خفیہ ہر مخفی اور پوشیدہ چیز کو سحر کہتے ہیں تو چونکہ جادو بھی کفیہ طریقے سے مصحور پر چونکہ سحر یعنی جادو بھی مصحور پر کفیہ طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اس وجہ سے اسے سحر کہتے ہیں اس وجہ سے اسے سحر کہتے ہیں اور جادو جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے اور جادو دو طرح کا ہوتا ہے جادو کی تعریف کیا ہے خاص قسم کے دم جاڑ خاص قسم کے دم جاڑ منتر گرے اور عدویات خاص قسم کے دم جاڑ منتر اور گرے اور عدویات جو دلوں اجسام اور ازہان پر کفیہ طریقے سے اثر انداز ہو کر کسی کو بیمار کرتے ہیں یا اس کو موت کے گاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں یہ جادو ہے خاص قسم کے دم جاڑ منتر گریں عدویات جو دلوں یا خفیہ طریقے سے دلوں اجسام اور ازہان پر اثر انداز ہو کر مسہور کو یا آدمی کو بیمار کرتے ہیں یا اسے موت کے گاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جادو جادو دو طرح کا ہے ایک جادو وہ ہے جس کے اندر شیاطین اور جنات کا استعمال ہوتا ہے ایسا جادو کفر ہے اللہ کے ساتھ اس آیت سے یہ صدلال کیا گیا اور جادو نواقض ایمان میں سے ہے یعنی ان کاموں میں سے ہے جن کے کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے ایمان ضائع ہو جاتا ہے کلی طور پر اگر جادو کے اندر جنات اور شیاطین کی مدد لی جاتی ہو اور جنات اور شیاطین سے مدد لے کر یعنی جادو کیا جاتا ہو اور دوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہو اور غیبی باتوں کا دعویٰ کیا جاتا ہو تو یہ کفر ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے اور اگر اس کے اندر عدویات کا استعمال ہو جیسے حشاشین ہوتے ہیں صلاح الدین عیوبی کے خلاف کئی حشاشین جو ہیں وہ عدویات استعمال کر کے اسی کے بندوں کو ہی اس کے خلاف عبارتے تھے یعنی ان کی عقل کو موف کر کے یا کسی طریقے سے عقل کو متاثر کر کے وہ اس کے خلاف اس پر حملے کرواتے تھے آپ میں تاریخ میں پڑا ہوگا حشاشین یہ جو حشاشین ہیں یہ اصل میں جادو کی ایک قسم ہے عدویات وہ استعمال کرتے تھے اور یہ عدویات ذہن پر جا کے یعنی عقل پر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس سے پھر اس مسہور آدمی کو مقصود باتیں سکھائی جاتی ہیں جو باتیں لے کر وہ لے جا کر آگے دوسرے پر اٹیک کرتا ہے اور دوسرے پر حملہ کرتا ہے قتل تک بھی کر دیتا ہے تو یہ دوسری قسم ہے یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں یعنی وہ جادو جس کے اندر صرف عدویات کا استعمال ہوتا ہے یہ کفر نہیں بلکہ قبیرہ گناہ ہے اور جس کے اندر شیعتین کا استعمال ہوتا ہے اور غیبی باتوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے قرآن کریم میں تو یہ جادو کی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باقی جادو کا موضوع ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جادوگر کی سزا اور غیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ اقیلے کے باب میں پڑھیں گے وقتل النفس اور کسی نفس یعنی کسی جان کا قتل کرنا اللہ تی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کر دیا اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ کا مطلب یعنی اسلام جہاں اجازت دیتا ہے وہاں قتل کیا جائے گا جیسے کہ ساس میں یا پھر شادی شدازانی ہے یا مرتاد ہونے کی صورت میں وغیرہ وغیرہ وَاقِلُ الرِّبَا اور سُود کھانا اور رِبَا جو ہے وہ رِبَلْ فَضْل ہے اور رِبَنْ نَسِیہ ہے رِبَلْ فَضْل کا مانا ان چیزوں میں اضافہ لینا جن چیزوں میں اضافہ لینے سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کے تبادلے میں اضافہ لینا جن چیزوں کے تبادلے میں اضافے سے روکا گیا ہے اور ایک رِبَنْ نَسِیہ ہے کہ اُدھار کر کے اُدھار کے عوض میں سُود لینا اُدھار کر کے اُدھار کے عوض میں سُود لینا اور پہلی قسم ہے ریب الفضل ریب الفضل کا معنی یہ ہے کہ ان ربویات چیزوں میں اضافہ لینا تبادلے کرتے ہوئے تبادلہ کرتے ہوئے یعنی ان کو چینج کرتے ہوئے آپس میں عدل بدل کرتے ہوئے اضافہ لینا جن میں اضافہ لینے کی اجازت نہیں مثلا سونے کے بدلے میں سونا اضافی لینا چاندی کے بدلے میں چاندی اضافی لینا روپے کے بدلے میں روپے اضافی لینا اس طرح ڈالر کے بدلے میں ڈالر اضافی لینا لیکن جب قسم بدل جائے اور جنس ایک رہے جنس ایک رہے قسم بدل جائے کٹیگری بدل جائے تو اضافہ جائز ہے لیکن ادار جائز نہیں ہے اضافہ جائز ہے اور ادار جائز ہے بھی تفصیلات انشاءاللہ فقہ کے اندر پڑھیں گے اور ہمارا یہ موضوع نہیں صرف میں اشارہ کر رہا ہوں وَاقُلُ الْمَالِ الْيَتِيمِ اور يَتِيمِ کا مال کھانا اور يتیم کا مال کھانا یعنی یہ بھی یعنی جب گمسان کی جنگ لگی ہو تو اس وقت پیر پیر دے کر پشت دکھا کر باگ جانا یعنی میدان جنگ سے باگ جانا میدان جنگ سے باگ جانا یہ بھی قبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ اور جو پاک دامنا مومنہ عورتیں ہیں غافلات جو انس الزام اور اس یعنی گناہ سے بری اور پاک ہیں جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے تو تین وص ذکر کیے گئے اور الزام لگانا قذف کمانا تحمت لگانا المحسانات پاک دامنا المؤمنات مومنہ الغافلات بے خبر کس چیز سے بے خبر یعنی جو ان پر الزام لگایا گیا ہے جو ان پر الزام لگایا گیا ہے تحمت لگائی گئی ہے وہ تو اس سے بے خبر ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ زنا کیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے تحمت لگائی واقعہ عفق کے اندر تو قضائے حاجت کو جا رہی تھی اور جب ان کو بتایا گیا ان میں مستہ نے بتایا تو اس وقت وہ قضائے حاجت بھی بھول گئی اور واپس گھر آگئی اور رونے لگ گئی اور جب حضرت بریرہ سے پوچھا گیا ان کی جو ازاد کردہ لونڈی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں ان نے کہا کہ عائشہ تو اتنی بولی بالی ہیں کہ آٹا گون کے رکھتی ہیں تو بکری کھا جاتی ہے یا کچھ چیز کھا جاتی ہے ان کو تو مطلب ان چیزوں کے امور کا پتہ ہی نہیں ہے جو ان پر الزام لگایا گیا تو تین وصف ذکر کیے گئے محسنات ہوں مؤمنات ہوں غافلات ہوں اگر ایک عورت مومنہ تو ہے لیکن محسنا نہیں ہے تو اس پر تحمت لگانے والے کو حد قضف نہیں لگے گی اسی طرح اگر ایک عورت محسنا تو ہے لیکن مومنہ نہیں ہے تو اس پر تحمت لگانے والے کو بھی حد قضف نہیں لگے گی کسی طرح اگر ایک عورت وہ مومنہ ہے اور محسنا ہے اور غافلات میں سے نہیں ہے غافلات میں سے نہیں ہے تو راجِ کول کے مطابق اس پر بھی تحمت لگانے والے کو حد قضف لگے گی وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ محسنات جو ہے یہ احسنا يُحْسِنُ اِحْسَان سوادھ کے ساتھ یہ اس سے اگر تو ہم اس کو پڑھیں محسن سوادھ کے فتح کے ساتھ تو اس سے مراد یعنی جسے اللہ تعالی نے زنا اور اس کے مقدمات سے محفوظ کیا ہو یعنی محسنا یعنی وہ عورت وہ خاتون جسے اللہ سوادھ نے زنا اور اس کے جو متعلقات ہیں اس سے محفوظ کیا ہو اور اگر ہو محسنہ سین کے کسرہ کے ساتھ تو پھر یہ اسم پائل ہوگا اگر محسنہ ہو تو پھر یہ اسم مخول ہے محسنات اور اگر یہ ہو محسنہ یا محسن یعنی محسن مذکر کے لیے ہے اور محسنہ مونس کے لیے تو بات ہماری صرف سوادھ کے فتح اور سوادھ کے کسرہ کے ساتھ اگر سوادھ پر زبر پڑھیں فتح پڑھیں تو یہ اسم مخول ہوگا یعنی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے زنا اور اس کے مقدمات سے محفوظ لکھا ہو یعنی اس کو پاک دامن بنایا ہو یا پاک دامنہ بنایا ہو مذکر مونس کے اعتبار سے اور اگر ہم اس کو پڑھیں محسن سین کے کسرہ کے ساتھ یا محسنہ تو اس سے مراد خود اپنے آپ کو زنا اور اس کے متعلقات سے دور رکھنے والی یا دور رکھنے والا اپنے آپ کو زنا کے متعلقات زنا اور اس کے متعلقات سے مقدمات سے دور رکھنے والا اچھا قرآن کریم میں جو احسان کا لفظ ہے یعنی احسان یحسن احسان یعنی احسان یہ پانچ معنی کے لیے آیا ہے قرآن کریم میں احسان کا لفظ پانچ معنوں کے لیے آیا ہے یا پانچ معنی کے لیے آیا ہے پہلا معنی عفت ہے پہلا معنی عفت پاک دامنی دوسرہ اسلام تیسرہ نکاح چوتھا شادی کرنا یا شادی شدہ ہونا اور پانچمہ آزادی یعنی آزاد مرد یا آزاد عورت تو یہ پانچ معنی کے لیے قرآن کریم میں لفظ احسان کا استعمال ہوا ہے عفت اسلام نکاح تزویج یعنی شادی کرنا شادی شدہ ہونا اور خریت یعنی آزادی یعنی غلام کے مقابلے میں غلام کے مقابلے میں چلیے لیے لہٰذا اگر کوئی باغیہ عورت پر زانیہ عورت پر اگر تحمت لگاتا ہے زنا کی تو اس پر حد کذف نہیں لگے گی یعنی کسی پر زنا کی تحمت لگانے والے پر حد کذف لگتی ہے نا حد کذف یعنی اسی کوڑے اسے لگائے جاتے ہیں جو کسی پر تحمت لگاتا ہے لیکن اگر کوئی زان یعنی باغیہ عورت پر جو توائفہ عورتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر بدنام پہلے ہی ہوتی ہیں اگر ان میں سے کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو تاظیری سزا ملے گی لیکن اس سے حد کذف نہیں لگے گی اس پر اسی طرح اگر کوئی کافرہ عورت پر زنا کی تحمت لگاتا ہے تو اگر وہ پاک دامنا ہے یعنی کافرہ عورتوں میں سے بھی پاک دامنا ہو سکتی ہیں قرآن نے یہ کہا ہے اور پاک دامنا عورتیں اہل کتاب میں سے ہو سکتی ہیں ان پر اگر کوئی تحمت لگاتا ہے تو اس کو تاظیری سزا دی جائے گی لیکن اس پر حد کذف نہیں لگے گی کیونکہ حد کذف ہے محسانات مؤمنات غافلہ کیونکہ اس کے لئے یہ شرط ہے چلیے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں لا یزنی زانی ہینہ یزنی نہیں زنا کرتا زانی یعنی زنا کرنے والا ہینہ یزنی جب وہ زنا کرتا ہے وہوہ مؤمن اس حال میں کہ وہ کامل ایمان والا ہو یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرے تو اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا اور یہ نفی کمال نہیں یعنی کلی طور پر ایمان کی نفی نہیں بلکہ اس میں کمال ایمان کی نفی ہے کمال ایمان کی نفی ہے یعنی زنا کرتے ہوئے وہ کامل مومن رہی رہتا زنا کرتے ہوئے چوری کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو کامل ایمان والا ہے وہ ہو سکتا ہی نہیں کہ زنا کرے جو کامل ایمان والا ہے وہ ہو سکتا ہی نہیں کہ زنا کرے اور شراب پیئے اور چوری کرے یہ امور سار انجام دے جو امور جو ہیں وہ حدیث کے اندر ذکر کیے گئے جو امور جو ہیں وہ حدیث کے اندر ذکر کیے گئے تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں تو دونوں معنی اس سے جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں یعنی یا تو اس سے مراد خبر ہے خبر بمانا نہیں یا اس سے مراد خبر بمانا نہیں ہے یعنی اس سے مراد پھر اس کا مانا یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا پھر یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کرے گا تو وہ کامل ایمان والا نہیں رہے گا یا تو یہ کہ مومن ایسا کری نہیں سکتا یا مانا یہ کہ جب کوئی کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا پھر وہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا کیونکہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے تو یہ مطلب ہے لا یزنی زانی نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا ہی نہ یزنی جب وہ زنا کرتا ہے وہ ہوا مؤمن اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو ولا یسر کو سارک اور نہیں چوری کرتا چوری کرنے والا اور سرکہ کیا ہے خفیہ طریقے سے کسی محفوظ مقام سے مال کا اٹھا لینا یا چورا لینا یہ سرکہ ہے اور اگر یہ مطلوبہ حد کو پہنچ جاتا ہے متعین اور مگررہ حد کو تو اس پر ہاتھ کٹے گا اور اگر یہ مال محفوظ مقام پر نہ ہو تو پھر بھی یہ چوری نہیں شمار ہوگا اور اگر یہ خفیہ طریقے سے نہ اٹھایا جائے بلکہ سامنے اٹھایا جائے تو پھر یہ یعنی نحبہ یا نحبہ یا پھر جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں حرابہ وغیرہ کے اندر آئے گا لیکن یہ سرکہ کے اندر نہیں آئے گا ولا یسر کو ساری کو ہی نہ یسر کو اور نہیں چوری کرتا چور نہیں چوری کرتا چور ہی نہ یسر کو جب وہ چوری کرتا ہے وہ ہوا مؤمن اس حال میں کہ وہ مؤمن یعنی حالت ایمان میں جب مکمل ایمان ہو کوئی مسلمان ہونے کے باوجود چوری کرے گا تو وہ پھر کامل ایمان والا نہیں رہے گا بلکہ اس کا ایمان ناکست ہو جائے گا چونکہ یہ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں اور اس سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اس میں فائل کو محضوف کر دیا ہے فائل کو محضوف کر دیا ہے اصل میں ہے اور نہیں شراب پیتا شراب پینے والا جب وہ شراب پیتا ہے وہو مؤمن انہیں سال میں کہ وہ مومن رہے یا مومن ایسا نہیں کر سکتا اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور نہیں کوئی لوٹتا لوٹنا لوگ اٹھاتے ہیں اس کی طرف اپنی نگاہیں جب وہ اسے لوٹتا ہے یا چھینتا ہے بعض علامہ نے کہا کہ نہبہ کا معنی ہے چھیننا آنکھوں کے سامنے کچھ ہی جپٹ مار کے لے جانا بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد جو ہے وہ زور پر اسلے کے زور پر یعنی گن پوائنٹ پر کچھ چھین کے لے جانا اگر تو گن پوائنٹ پر چھین کے لے جا رہا ہے تو پھر اس کی صدا حرابہ ہے اور حرابہ کی صدا جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے اس کے اندر بیان کہ ان کو مخالف سمس ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں گے اور ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا اگر یہ ڈکیتی ہے اور اگر یہ جپٹ مار کے لے جانا ہے آنکھوں کے سامنے جنہی جپٹ مار کے لے جا رہا ہے تو اس کو بھی نہبہ کہتے ہیں تو اس کی صدا پھر جو ہے وہ تازیری ہے اس کی صدا جو ہے وہ پھر یعنی قتل نہیں ہے اور نہ ہی ہاتھ کا کاٹنا ہے بلکہ تازیری صدا ہے کیونکہ عموماً ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے تو یہ اصل میں مقصود ہے نہیں لوٹ مار کے لے جاتا کوئی یرپا ان ناسو لوٹ مار کے لے جانا یرپا ان ناسو لوگ اٹھاتے ہیں اپنی نگاہیں فیہ الہیوس کی طرف فیہا اس میں یعنی نہبہ میں جپٹ میں اب سارا اپنی آنکھوں کو ہی نہ ینتہی بہا جب وہ جپٹ مار کے لے جا رہا ہوتا ہے یا جب وہ لوٹ کر لے جا رہا ہوتا ہے جب وہ لوٹ کر جو ہے یعنی اس کی جرت پر اس کی اس خیل پر لوگ تاجب کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بڑے مجمع کے اندر بڑے بزار کے اندر لوٹ کے لے جا رہا ہے یعنی بڑے تاجب سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس پہ تاجیب کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا عجیب شخص ہے یہ اور کتنی جرت اس کے اندر ہے کہ یہ لوگ کے سامنے ہی جپٹ مار کے یا چھین کے لے جا رہا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنُونَ اس حال میں کہ وہ مومن ہو یعنی مومن ایسا نہیں کرتا اور نہ مومن کو ایسا کرنا چاہیے نہ مومن کو ایسا جو ہے وہ کرنا چاہیے آگے ہے وَلَا يَهُلُّو وَلَا يَهُلُّو أَحَدُكُمْ حِينَ يَهُلُّو اور نہیں غلول کرتا تم میں سے کوئی ایک جب وہ غلول کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنِ اس حال میں کہ وہ مومن ہو اس حال میں جو مومن ہو غلول جو ہے یہ اگر تو خاص معنی مرال لیا جائے تو پھر مالِ غنیمت میں اس کی تقسیم سے پہلے کچھ مال چُرہ لینا یہ غلول ہے مالِ غنیمت میں اس کی تقسیم سے پہلے کچھ مال چُرہ لینا یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں غلول اور کبھی غلول کا معنی جو ہے وہ عام خیانت بھی کیا جاتا ہے کبھی خاص معنی ہوتا ہے کبھی عام اگر خاص معنی ہو تو پھر مالِ غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کچھ چُرہ لینا یہ غلول ہے اور اگر عام معنی لیا جائے تو پھر کسی بھی امانت میں خیانت کرنا پھر کسی بھی امانت میں خیانت کرنا یعنی یہ غلول کہلائے گا عام خیانت امانت کے اندر تو دونوں مانے اس کے اندر شامل یعنی خاص چیز سے خیانت کرے یا پھر عام امانت سے خیانت کرے دونوں اس میں تو مومن ایسا نہیں کر سکتا فَإِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ یہ مبالغہ ہے درانے کے لیے خبردار کرنے کے لیے یہ مبالغے کے طور پر یہ لفظ لیا گیا ہے پس تم دور رہو دور رہو بچ کے رہو بچ کے رہو یعنی ایسے کاموں سے دور رہو ایسے کاموں سے بچ کے رہو کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو ایمان میں نقص پیدا کرنے والے ہیں جو ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں اور ایمان کو خراب کرنے والے ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے پر یہ حدیث دلیل ہے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے پر کہ ایمان جو ہے وہ انسان سے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان میں کمی آتی ہے اور اگر انسان نیکی کرتا ہے اطاعت کے کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے تو اس حدیث کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ زنا اور یہ امور ایسے ہیں جو قبیرہ گناہ ہیں اور یہ اس قدر قبیرہ ہیں کہ انسان کے ایمان کو متاثر کرتے ہیں اور ایمان ان سے ناقص ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ مومن کے اندر یہ اصاف نہیں پائے جانے چاہیے اور مومن کو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہیے اور محفوظ کرنا چاہیے کیونکہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کا مال جان خون عزت ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہو اور یہ بڑی جورت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ یعنی لوگوں کے سامنے لوٹ مار کرے یا پھر جو ہے وہ کوئی زنا کرے یا پھر مومن ہو کر جو ہے مسلمان ہو کر کوئی چوری کرے اور اپنے ہی مسلمان بھائی کا مال لوٹے کیونکہ یہ خیر قاہی اور الدین و نصیحہ کے برعکس اور اس کے خلاف ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے وہ پی روایت ابن عباس عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے وَلَا يَقْتُلُوا ہی نَيَقْتُلُوا وَهُوَ مُؤْمِن اور نہیں قتل کرتا جب وہ قتل کرتا ہے قاتل وَهُو مُؤْمِن اس حال میں کہ وہ مومن یعنی مومن ایسا نہیں کرتا قال اکرمہ اکرمہ کہتے ہیں قلتل ابن عباس میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کیسے اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے قالا انہوں نے کہا حاکدہ اس طرح وَشَبَّقَ بَيْنَا سَابِهِ تُمْ مَأْخْرَجَا انہوں نے پہلے اپنے دونوں آتھوں کی اگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی عبداللہ بن عباس سے ان کے شاگر اکرمہ نے پوچھا جو عبداللہ بن عباس کے ازاد کردہ غلام بھی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیسے اس سے ایمان نکل جاتا ہے عبداللہ بن عباس نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں داخل کی دونوں آتھوں کے ایک دوسرے کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح تشبیق یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا پھر ان کو نکال دیا میں ایسے اس سے نکل جاتا ہے قالا فرمایا فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ اگر وہ توبہ یعنی کامل ایمان اس سے نکل جاتا ہے یعنی کہ سرے سے وہ کافر ہو جاتا ہے ایسا نہیں یعنی کامل ایمان اس سے نکل جاتا ہے یہ اصل مقصود ہے تو پھر صرف اسلام رہ جاتا ہے فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے دوبارہ لوٹ آتا ہے ہاں کادا اس طرح پھر آپ نے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کر دی جیسے ان کو نکالا تھا انگلیوں کو پھر ان کو داخل کر دیا وَشَبَّقَ بَيْنَا صَابِعِ اور تشبیق دی یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی وَقَالَ اور کہا ابو عبداللہ لَا يَكُونُ هَادَ مُؤْمِنًا تَامًا قال ابو عبداللہ اور ابو عبداللہ نے کہا کہ لَا يَكُونُ هَادَ مُؤْمِنًا تَامًا یعنی امام بخاری مراد ہے ابو عبداللہ سے مراد یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا لَا يَكُونُ هَادَ ایسا شخص نہیں ہو سکتا مُؤْمِنًا تَامًا کامل ایمان والا وَلَا يَكُونُ لَا نُورُ الْإِمَانِ اور نہ اس کے لئے ایمان کا وہ نور ہوگا جو اس کو یعنی آپ سمجھ لے کے گناہوں سے بچا سکتا ہادا لفظ البخاری یہ بخاری کے الفاظ ہیں یعنی آخری جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری کے ہیں قال ابو عبداللہ سے اور ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت تو ان کا نام محمد بن اسمائیل ابن عبراہیم ابن بردزبہ البخاری الجوفی مولاہ یہ ان کا پورا نصب ایمام بخاری رحمہ اللہ تو اس حدیث کے اندر مزید اضافہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا وہ یہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ یہ گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں سے تو اس سے کامل ایمان نکل جاتا ہے صرف اسلام رہ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے دوبارہ ایمان واپس آ جاتا ہے دوبارہ ایمان جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ رحمہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق کی ثلاث ہو منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ تین ہیں منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ تین ہیں اور ویسے اور بھی عدیث کے اندر علامات اور نشانیاں ہیں تو تمام عدیث کو اگر ملایا جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پانچ نشانیاں یہ نفاق عملی کی ہیں اتقادی کی نہیں نفاق عملی کی ہیں اور جس کے اندر یہ پانچوں یا یہ اکثر پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا جس کے اندر چند ایک ان میں سے پائی جائیں گی وہ بقدر ان صفات یا ان خصلتوں کے وہ منافق ہوگا تو فرمایا اگرچہ وہ یہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ بیشک وہ مسلمان ہیں یعنی دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہیں گمان کا مطلب دعویٰ کرے کہ مسلمان ہیں تم متفقا پھر بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے ان الفاظ پر جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدْا اَخْلَبْ اور جب وَعَدْا کرے تو اس کی خلاورزی کرے اور اس کی جو ہے وہ خلاورزی کرے وَإِذَا تم ہی نہ خانا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانا وہ اس کی خیانت کرے اور یہ نفاق عملی ہے اور نفاق عملی جو ہوتا ہے یہ مقدمہ ہوتا ہے نفاق تقادی کا یعنی انسان کے اندر پہلے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آستہ آستہ انسان اتقادی منافق بن جاتا ہے جب اس کے اندر یہ غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر اتقادی منافق بن جاتا ہے یعنی جس کے حالات پہ یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں اس کے زندگی کے اوپر یہ چیزیں اس کے قول کے اندر اس کے فیل کے اندر یعنی یہ چیزیں غالب آ جائیں گی تو وہ منافق اتقادی ہو جائے گا لیکن اگر کبھی کسی جوری نہیں کہ مسلمان کے اندر یہ نہیں ہو سکتی مسلمان کے اندر بھی ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ بیق وقت یہ تینوں اگر کسی کے اندر اکٹھی ہوں گی تو وہ منافق ہوگا یعنی اتقادی منافق ہو جائے گا یا پھر یہ ہے کہ مسلمان کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے مسلمان ہو اور اس کے اندر یہ ہو ہو سکتا ایسا لیکن اگر وہ تینوں اس کے اندر ہوں گی تو پھر وہ منافق ہو جائے گا یا تو یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ اغلبیت اس کے اندر ہو اکثر اس کی زندگی کے امور اسی کے مطابق ہیں یعنی اکثر بات میں جھوٹ بولے اکثر خیانت کرے اکثر وعدہ خلافی کرے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نفاق ہے اس کے دل کے اندر نفاق ہے صرف ظاہری طور پر عمال کے اندر نہیں ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن آس صدی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ارباؤن چار خصلتیں من کن نفی جس میں ہوں گی کانہ منافقاً خالصاً وہ خالص منافق ہوگا یعنی چاروں بیق وقت جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت یا ایک سے کم ہوں گی ایک سے زیادہ ہوں گی یعنی پوری نہیں ہوں گی لیکن ایک یا دو تین تو برمایا کہ کانت فی خصلت من النفاق تو اس کے اندر ایک خصلت نفاقی ہوگی دو خصلتیں ہوں گی تو دو خصلتیں نفاقی ہوں گی حتیٰ یدہ آہ حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے حتیٰ یدہ آہ حتیٰ کہ اسے جو ہے وہ چھوڑ دے تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی وہ منافقین کے کلی طور پر مشابہ ہوگا منافقین کے کلی طور پر جس کے اندر ایک حصلت ہوگی وہ جزوی طور پہ ہوگا دو ہوں گی تو جزوی طور پہ ہوگا یہ اصل میں مقصود ہے حدیث کے اندر یہاں اس کو ذکر کرنے کا وعیدہ تومینہ خانہ پھر آپ نے ذکر کی جب وہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے وعیدہ حدہ تھا قضابہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعیدہ آہدہ غدارہ جب وعدہ کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے وعیدہ خاسمہ جب جگڑا کرتا ہے تو فجارہ گالم گلوچ کرتا ہے یعنی گالیاں دیتا ہے اور جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ فوش قسم کی گفتگو کرتا ہے فوش قسم کی سب و شتم تانو تشنی بہتان بازی اور اس طرح جو ہے وہ جھو بوت وغیرہ بولتا ہے افتراہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر پھر پائی جاتی ہیں جب وہ جگڑا کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ نشانیاں جو ہیں اس وقت دو گروہوں کے اندر ہیں یہ بعد وری نوٹ کر لیں یہ دو یہ ساری نشانیاں اس وقت بکسرت جس گروہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ دو ہیں ایک قادیانی اور دوسرہ رافضہ دوسرے رافضہ باطنیاں یہ دو گروہ ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو یہ اتم درجے میں یہ جو برائیاں ہیں آپ کو ملیں گی جو حدیث کے اندر منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ دو گروہ کے اندر آپ کو بقصت ملیں گی مسلمانوں میں سے یعنی جو کلمہ وہ ہیں ان میں سے قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ نفاق ملے گا اور دوسرا رافضہ بلکہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اعتقادی منافق تھے سیم اس طرح کی خاصلتیں ان دو گروہوں کے اندر آپ کو اتم درجے میں ملیں گی آخری عدیث پڑھتے ہیں باپ ختم ہو جائے گا دوسری کلاس شروع ہو چکی میرے خیال میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مثال المنافق کی مثال کشاتیس بکری کی طرح ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے میرے خیال میں اس کو بس کرتے ہیں کیونکہ بکری پھر اس کے آئرہ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل اور وضاحت تھوڑی اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ اگلی کلاس ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ علیہ محکم صلی اللہ علیہ وسلم لا نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم